آپ کو ناظرین عوام کی آواز پروگرام ہماری آواز کے ساتھ میں ہوں شاشراز ناظرین جب کرونا ختم ہوگا تو عالمی معیشت کا کچومہ نکل چک ہوگا عالمی معیشت کو پیٹالیس ہزار عرب کا نقصان ہو سکتا ہے دنیا کی تاکورہ معیشت اس وقت لرس رہی ہیں ایسے میں پاکستان کی سستی بلکی معیشت جو پہلے سے سسروی کا شکاہ تھی اس کو پانچ ارب ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے پاکستان میں اس وقت تمام کاروباری سرگرمیاں بند ہیں اور ماہیر معیشت کی مطالق پاکستان میں پچاس لاگ لوگ بے رسگار ہو سکتے ہیں پاکستان کو ستر فیصد ریونیو جنریٹ کرنے والا شہر کراچی جو اس وقت مکمل طور پر لوگ ڈاؤن ہو چکا ہے بیس روز سے پاک کراچی میں تمام چھوٹی بڑی کاروباری سرگرمیاں بلکل ہی بند ہیں اس وقت میں کراچی سوائے مغربر کے چھوٹے بڑے تاجروں کو مشکلات کر سامنا ہے پرائم نیسٹر مانا خان کی جانب سے جو بارہ سو ارب کا ریلیف پیکج دیا گیا اس پر بھی تاجروں کی مخالفت کھل کے سامنے ہر یہ تاجروں کا کہنا ہے جب ملک میں کاروباری نہیں ہوگا تو ہم گی ریلیف پیکج کا کیا کریں گے اس لیے بات کرنے کے لئے میں نے آل سٹی تاجر اتحاد کے چیر میں حکیم شاہ صاحب کا مدود کیا سلام علیکم حکیم شاہ صاحب پرائم نیسٹر خان صاحب کی جانب سے بارہ سو ارب کا ریلیف پیکج دیا گیا ہے اس پر تاجروں کے مخالفت آ رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے شاشرہ صاحب تینک یو کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے بزنس کمیونٹی کا موقع پیش کر سکتا ہوں اس ایشو کے حوالے سے کرونا وائرس کی بابا پہلی ہے پوری دنیا میں جس نے پوری دنیا میں پریشانی کی صورتحال ہے اور اس سے نہ صرف نظام زندگی مفلوش ہوا بلکہ پوری دنیا میں جو بزنس سرگرمیاں ہیں وہ بھی ساری لوگ خوبی بھی پڑی گئی ہیں جس کی وجہ سے بزنس کمیونٹی کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ڈیلی ویجس پر کام کرنے والے لوگ ہیں شدید اس سے متاثر ہوئے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں جو ترقیہ آفتہ ممالک ہیں جو معاشی طور پر اچھی پوزیشن میں ہیں انہوں نے اپنے شہریوں کے لیے بزنس کمیونٹی کے لیے اچھے پیکجز کا اعلان کیا لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی تاجر کمیونٹی کے لیے پیکجز کا کوئی خاص اعلان نہیں کیا گیا لیکن تاجروں نے اپنی جو بزنس ہے وہ بند کیے صرف اس مفاد میں کہ لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہوں عام عوام کی بزنس کمیونٹی کے بہتر تحفظ کے لیے ساری تاجر تنظیموں نے فیصلہ کیا کہ ہم لکڈاؤن کا اس فیصلے کا ہم منظور کرتے ہیں لیکن وفاق کی طرف سے ہمیں بہت زیادہ مایو سیو بھی سینکورپنٹ پر وقت فیصلے بھی کیے اس پر ایک اچھے جگہ ہمیں سینکورپنٹ نظر آئی لیکن وفاق نے جو اعلانات کیے ہیں وہ اعلانات کی حد تک محدود ہیں جبکہ اب تک اس پر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی یہی وجہ ہے کہ بزنس کمیونٹی نالا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر پیکچ کا اعلان کرنا چاہیے وفاق کو کہ وہ بزنس کمیونٹی کو ریلیف دے تاکہ جو مزدور طبقہ کام کرتا ہے جو سیلری والے لوگ ہیں ان کو بے روزگار نہ کیا جائے وہ بے روزگار نہ ہو سکے کیونکہ دیکھیں ایک مہینے کی تنخواہ جو ہے وہ تو سارے جتنے بھی تاجر ہیں وہ اپنے امپلائز کو ادا کر دیں گے لیکن اس کے بعد ظاہر ہے جب آپ کا بزنس نہیں چلتا تو بڑی مشکل ہوتی ہے کہ کیش فلو آپ کے پاس آئے جس کی وجہ سے مجبوراں وہ سارے امپلائز بے روزگار ہوں گے اور ان کو جو ہے وہ ان کی تنخواہ ادا کرنے میں ہمیں مشکل ہوگی بہت زیادہ صاحب یہ بتا ہے ابھی تو لوگ ڈاؤن کو چودہ اپنے تک بڑھایا گیا ہے اگر لوگ ڈاؤن کو چودہ اپنے کے بعد مزید توسید دی جاتی ہے تو اس پر تاجروں کا کیا موقف ہوگا ہمیں اٹھارہ مات سے لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا بزنس کمیونٹی کو لوٹ میں نہیں لیا گیا لیکن عام عوام اور شہریوں کے بہتر تحفظ کے لیے ہم نے اس فیصلے کو قبول کیا اور یہ لوگ ڈاؤن چار اپریل تک کی نوٹفیکشن تھا اس لوگ ڈاؤن کا لیکن اسے بڑھا کر چودہ اپریل تک لیا گیا چونکہ دیکھیں وائرس ایسا وائرس ہے جو ایک دوسرے سے منتقل ہوتا ہے اور بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے اس میں سیلف آئیسولیشن یا پھر سوشل ڈسٹینسنگ کے تحت ہی ہم اس وائرس سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں جس حد تک جو سمال ٹریڈرز ہیں وہ پیئر کر سکتے ہیں اس لوگ ڈاؤن کو اس وقت تک تو ہم گورنمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں تاکہ کسی بھی طرح اس وائرس پر کابو پایا جا سکے لیکن ایشو صرف بزنس کمیونٹی کا نہیں ہے بلکہ ان ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے لوگوں کا ہے جو روز کما کر روز کھاتے ہیں کہ ان کے روزگار کا خطرہ ہے اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے گروہ میں اگر چودہ افریل کو لوگ ڈاؤن ختم نہیں ہوا تو خاکے پڑھیں گے گروہ میں جس کی وجہ سے مشکل ہو جائے گی ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے لوگوں کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ ڈاؤن بڑھتا بھی ہے اور میں تو یہ سن حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ وہ ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے مزدوروں کے لیے پلائز کے لیے پیکش کا علاق کریں تاکہ وہ جو اس لوگ ڈاؤن سے متاثر ہوئے ہیں وہ اپنے جو عام زندگی جو گزار رہے تھے اس طرح وہ گزار سکے تین روز قبل آپ لوگوں کی سی ایم مراد علی شاہ سے سی ایم ہاؤس سے میٹنگ ہوئے تو اس میٹنگ میں کیا تیپ آیا گیا ہے اسی حوالے سے ہی تھی کہ ہم جو لوگ ڈاؤن کے بعد متاثر ہونے والے جو لوگ ہیں ان کی بہتری کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مارکیٹیں کھولنے کے لیے ہمیں کیا احتیاطی تدابیر ہیں وہ اختیار کرنی ہوگی کس حکمت اعملی کے تحت ہمیں کام کرنا ہوگا کہ ہم اپنی دکانیں کھول سکیں کاروبار بحال کر سکیں تاکہ بزنس کومنٹی بھی پریشانی سے نکلے اور ساتھ ہی ساتھ جو ڈیلی ویزنس پر کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا بھی روزگار بحال ہو سکے جس پر سی ایم صاحب نے ہمیں ایک اچھے ماحول میں ہم سے بات کی اور بڑی فروٹ فول میٹنگ رہی ہماری سی ایم صاحب نے جو ڈیلی ویزنس پر کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے پیکش کا بھی کہا کہ ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بزنس کمیونٹی کو آسان شرائط پر وہ کرز دینے کا بھی کہا بغیر سود کے کہ وہ ہم دیں گے لیکن وہ ایک لونگ ٹرم پولیسی کے لیے ہوگا اس کا طریقے کار دیکھ کرنا ہوگا تو ایک اچھی میٹنگ رہی اور ہمیں امید ہے کہ سی ایم صاحب نے ہم سے جو تجاویز مانگی ہے کہ چودہ اپریل کے بعد مارکی ٹیک اس طرح سے کھولی جائے تو انشاءاللہ ہم بہت جلد تجاویز پیش کرنے والے ہیں سی ایم صاحب کو اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ چودہ تاریخ کے بعد ہماری مارکی ٹیک کھول جائیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دکانوں پر کام کرتے ہیں جیسے کپڑوں کی دکانیں اس کے لابے جو دوسری دکانیں ہوتی ہیں اگر لکٹونگ کو چودہ اپریل کے بعد مصیح توسید دی جاتی ہے تو ان میں ان کی تنخواہ کا کیا ہوگا اس پر تارچیر برادر نے کچھ تیپ آیا گیا ہے فاقات میں بھی ہم نے یہی بات رکھی ہے کہ بزنس کمیونٹی جو ہے جن کے پاس پلائز کام کرنے ہیں ان کے پاس ایک مہینے ہیں کی تنخواہ تو وہ دے سکتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ نہیں دے سکیں گے کیونکہ کاروبار بند ہونے کی وجہ سے کیشف تو ایکوڈیٹی ہے وہ نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے جو مزدور طبقہ ہے وہ پریشان ہوگا اور ہمیں بھی مشکل ہوگی ان کی تنخواہ ادا کرنے میں تو فرس شفورت تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے قومت کے لئے شروع ہے ہمیں دکانیں کننے کی اجازت ملے اس میں ہم وائرس سے بچنے کے لئے احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں اور ساتھ ہی ساتھ کاروبار بھی بہا لو لیکن اگر نہیں ہوتا تو سی ایم صاحب نے ہم یہ کہا ہے کہ ہم انہیں لسٹ پروائیڈ کریں مزدور طبقہ ایمپلائیز کی جو متاثر ہوں گے اس لوگ ڈاؤن سے تو انشاءاللہ ہم وہ لسٹ فرام کریں گے سی ایم صاحب کو اور وہ اس پینکیج کے تحت کروزگار کو محال کریں گے گوشش کریں گے بہت شکریہ حکیم شاہ صاحب آپ نے مجھے اکیمتی وقت دیا ناظرین دعا ہے یہ مشکل وقت ہمارے اوپر سے جلدی گزرے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بات